اسلام علیکم مطروں دوستوں بھائیوں عزیزوں کیا حال ہے خریت ہے ایک نئی ویڈیو کے ساتھ منصف آوان آپ کے ذریعے حاضر ہے آپ کو پتہ ہے کہ یہاں اس قانونی ٹی وی چینل پہ آپ کے لیے سیاسی سماجی سیر و سیحت کی ہر طرح کی ویڈیو آتی ہیں ہمارا یہ چینل ہے ملٹیپل جیسے وہ سب رنگ ایک چینل ہے نا اس طرح کا پنجابی کے جیسے سب رنگ چینل آپ دیکھتے ہیں آج ان سے بھی آپ کو ملوائیں گے بہرحال اس وقت یہ ہے کہ میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ قانونی حوالے سے قانونی مشاورت کے حوالے سے آپ ہم سے رابطہ قیم کریں اس ویڈیو کی اوپر آپ موبائل فون بھی چل رہا ہے اس سے آپ رابطہ قیم کریں ہم ایک چھت کے نیچے یہاں پہ آپ کو ہر قسم کی قانونی امداد موائیہ کرتے ہیں اور ہماری الحمدللہ کمپنی آج سے چالیس سال پہلے یہ اسٹیبلش ہوئی ہے اور اس وقت سے لے کے آج تک مسلسل ہم آپ کے لیے کر رہے ہیں ہزاروں لوگ اس سے مستفید ہو چکے ہیں جو کام ہم کرتے ہیں وہ فیملی لاز ہوں پراپرٹی کے مسائل ہوں امیگریشن ہو آپ کا کوئی ناجیز illegal disposition ایکٹو سے کہتے ہیں ناجیز قبضے کا کیس ہو آپ کا فور ایٹی نائن ایف کا مسئلہ ہو فور ایٹی نائن ایف کا مطلب عام لوگوں کے لیے چیک ڈس آنر ہوتا ہے نا تو ہمارے پاس ساری یہ ویڈیو آل لیڈی یہاں پہ موجود ہیں کہ چیک دینے والا کیا کریں چیک لینے والا کیا کریں ٹھیک ہے اس طریقے سے جو ناجیز قبضے ہوتے ہیں اور خاص طور پہ overseas والے وہ لوگ ہم سے رابطہ قیم کریں جن کے بھیل بھائیوں نے رشتہ داروں نے پلاٹ پہ ناجیز قبضہ کیا ہوئے کرتے ہیں نا یہ تو عام رواج میں ابھی امریکہ گیا ہوں ادھر ہار دوسرے بندے کا یہی مسئلہ تھا کہ سر جی ساڑھا وہ پلاٹ تھے قبضہ ہو گیا جی اور فلانے نے کر دے یہ افسوسناک ہے ایک اسلامی ملک میں اس طریقی چیزیں آتی ہیں یہ افسوسناک ہے بہرحال اس ویڈیو میں ہم آپ کو یہ بتائیں گے کہ فور ایٹی نائن ایف کیا ہوتا ہے آپ چیک کسی کو دیتے ہیں تو کیا احتیاطیں کریں لیتے ہیں تو کیا احتیاطیں کریں اس کے لیے بڑا قانون موجود ہے ڈیٹیل ویڈیو ہی موجود ہے وہ لوگ ہم سے رابطہ قیم کریں جنہوں نے چیک لیے ہوئے ہیں یا جو چیک دینا چاہتے ہیں ٹھیک ہے چیک کی بھی بڑی قسم ہے گرنٹی چیک ہے فلانا چیک ہے وہ سارا ڈیٹیل کی ویڈیو آپ میرے اسی چینل پر دیکھ سکتے ہیں پھر نجیز قبضہ نجیز قبضہ ایک تو بڑا لمبا چوڑا ہوتا ہے یہ کیس کریں سال ہاں سال تک وہ آپ کا کیس چلتا ہے لیکن میں جو آپ کو طریقہ بتاؤں گا نا ایک آپ کا نجیز قبضہ ہو گیا نجیز قبضہ اور جیز قبضے میں فرق ہے ایک آدمی رینٹ کی بیلڈنگ لیتا ہے وہ جیز قبضہ ہے اور ایک ایسے ہی آکے گھس جاتا ہے وہ نجیز قبضہ ہے تو نجیز قبضہ بھی آپ کو مہینے کے اندر اندر واپس ملے گا وہ جو پرویز مشرف نے ایک ہی اچھا کام کی ہے نا وہ illegal disposition act دو ہزار پانچ ٹھیک ہے وہ اس کے مطابق ہم کریں اس کے بھی بڑے طریقے ہیں اسی طرح کیسے جیسے چیک کا بتا رہا ہوں اس کے لئے بھی ایف آئی آر علیدہ کرنی ہے اور آرڈر سینتیس کا جو کہ دعویٰ ہے وہ علیدہ کرنا ہے تو یہ ساری ویڈیو آج جو ہے وہ ہم قانونی حوالے سے آپ کے لئے میں مزید اس میں بتانا چاہتا ہوں اور یہ بتائیں گے مزید ملسی چاہے سبل ہو چاہے کارپیٹ ہو یا ٹیکس ہو یا ریونیو کے معاملات ہو ایک چھت کے نیچے آپ کے تمام قانونی مسائل کا حل منصف لا کمپنی اسلام علیکم آپ کے تمام قانونی مسائل کا حل ایک چھت کے نیچے آپ کے سیویل میٹر ہوں کریمنل ہوں بینکنگ کے ہوں فیملی کے ہوں تمام ایف آئی کے ہوں امیگریشن کے ہوں اس چھت کے نیچے آپ کے تمام مسائل حل ہوں گے اسلام اسلام علیکم ورحمت اللہ برکاتہو میرے دوستو میں آتا ہوں ایک بڑی سونی گالتہ سرے ہوں وہ کی گالے کے ایک چھت دے تھلے ہر قانونی مسئلے دا حال آج کال بہت لوکان قانونی مسئلے نے کسے بندے نوی کوئی حالے اطمادی کیونکہ جڑے ادار اطمادی ہوں دینے نا کہ اطماد کرنے والے کہ تُسی پیسے بھی دیتے نے تاڑے پیسے بھی نہیں مرنے کام بھی تاڑا ہو یا نا او ایک کوئی ادارہ او اے گا جی منصف آوان لا کمپنی اینا دی تمام جس بندے نوی کوئی بھی کوئی پرابلوم ہے نا قانونی پرابلوم تُسی قانونی کو مشورہ لینا چاندے ہو یا قانونی کوئی لاد بارج پوچھنا چاندے ہو تُسی اُس حوالے دنال بھی منصف آوان صاحب نہ رابطہ کر سکتے ہو انشاءاللہ تعالی تاڑیاں میدہ دے پورا اترنگے انشاءاللہ تعالی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ مل سی تو جی ہاں آپ جلدی سے آئے اور ایک چھت کے نیچے اپنے مونی مسائل کا حل پائیے اسلام علیکم مل مل ای منصف لا کمپنی ایک چھت کے نیچے آپ کے مسئلے کا حل تو یہ یہ آئے ہوئے ہیں یہ ہمارے یہ تو کلائنٹ بھی تھے جو ابھی خاتون آئی ہیں ان کا ایک مسئلہ ہے آپ کا مسئلہ حال ہو گئے نا جی آجی تو یہ مسئلے کے لیے آئے ہوئے تھے اب آپ کو میں مزید ڈیٹیل یہ بتاتا ہوں یہ تو دوستوں نے ایک تارف کروایا ہے آپ کے سامنے دوستو بعد یہ ہے کہ جو چیک آپ دیتے ہیں نا اس میں بڑی احتیاط ہوتی ہے لینے والے کی بھی اور دینے والے کی بھی اس حوالے سے خاص طور پر اوورسیز والے لوگ جو ہے نا اس ویڈیو کو ضرور دیکھیں اور پسند کریں وہ ہمارے ساتھ رابطہ کریں پھر الیگل ڈیس پوزشن ایٹ کم میں نے بتا دیا ہے پھر پراپٹی کا بتا دیا ہے رینٹ کے میٹر ہیں بہت زیادہ رینٹ کے لوگ بڑا تانگ کرتے ہیں آپ یقین کریں ریڈ کے حوالے سے اتنے لوگ پریشان ہیں کہ لوگ گلتا سڑتا رہتا ہے گھر قرائے پہ نہیں دیتے کہ یار قرائے وصول کون کرے گا ٹھیک ہے یہ مسئلے ہوتے ہیں یہ والے مسئلے اور اس طرح کے دوسرے مسائل کے لیے آپ ہمارے ساتھ رابطہ قیم کریں میری جو ڈیٹیل ویڈیو ہے ہر چیز کی اسی قانونی ٹی وی پہ آپ جو نام لکھیں گے جیسے میں نے آپ کو بتایا فور ایٹی نائن ایف وہ نکل آئے گا انڈیگل ڈسپوزیشن ایکٹ وہ دوسرا وہ نکل آئے گا وہ ساری ویڈیو موجود ہیں تو انشاءاللہ ہم آپ سے رابطہ قیم کریں گے یہ جو سکرین پہ آپ کو ایک ٹیلی فون نظر آ رہا ہے اس کے اور آپ رابطہ قیم کریں یہ سارے دوست ہمارے آئے ہوئے تھے جنہوں نے آپ کے سامنے تھوڑی سے گفتگوی کی ہے امید ہے آپ کو یہ والی ویڈیو پسند آئے گی آخر میں ایک تھوڑا سا بتاتا جاؤں کہ گروپ لائف انشورنس کے جو کیس میں نے کیے ہوئے ہیں وہ اس مہینے لگنے تھے بینچ کا بھی اناؤنس ہو گیا ہے پانچ ججز کے بینچ کا بھی تو وہ بھی بتانا تھا لوگ مجھے فون کر کے پوچھ رہے تھے وہ انشاءاللہ اب نیکسٹ منٹ مارچ میں امید ہے کہ وہ پانچ ججزوں کے پاس گروپ لائف انشورنس کے کیس وہ ہوں گے ہاں البتہ جو نئے اس کی ڈیٹیل بھی میں نے ویڈیو میں بتائی ہوئی ہے ٹھیک ہے تھینکیو ویری مچ خدا حافظ